اسلام علیکم میں ہوں فیصل علیہ افغانستان کی پنشیر ویلی تاحال خبروں کی زنت ہے اور وجہ بن رہا ہے انٹرنائشنل پرپاگنڈا جو مختلف پلیٹ فارمز پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے بلخصوص بھارتی میڈیا اس کی بنیادی وجہ بنا ہے اور اس کے بعد خطے کے اہم ترین ملک ایران کی جائم سے اس پر ایک رد عمل دیکھنے کو ملا لیکن اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ایک اہم ترین ہفتہ وار بریفنگ جو اب وہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جائم سے دی گئی اس میں ہم موجود تھے اور وہاں پر کچھ چیزیں بڑی واضح کی گئی ہیں ایک تو قابل کی سڑکوں پر جو ہوتا رہا پچھلے تین سے چار روز کے دوران اس پر ایک واضح طور پر آئیڈنٹی فائی کر کے چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ سپائلرز کون ہے ایک ٹرمنالوجی جو لگاتار استعمال ہو رہی ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو پیس کا پراسس ہے اس کو ثابت آج کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ تمام تر تفصیل رکھیں گے اور یہ بھی بتائیں گے بلخصوص اس وقت افغان طالبان کی جن سے یہ دعویٰ تو کیا گیا تھا کہ ہماری جو ہلف برداری کی تقریب ہے اس میں پاکستان، ترکی، قطر، ایران، روس اور چین سے نمائد شرکت کریں گے لیکن پاکستان نے اس سے افیشلی لا تعلقی کا اضار کیا ہے ماملہ کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے بلائیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے پنچیر والی اس لیے اہم ہے کہ اس کی ایک تاریخی اہمیت رہی ہے اور پنچیر والی کے اندر احمد مسعود کی شکست کے بعد بھاری نقصان اٹھانے کے بعد جو وہاں پر کلیرنس آپریشن دو ہے جو چیزیں وہاں سے سامنے ہیں اس نے باقی تمام تر کہانی بھی کھول کر سامنے رکھتی لیکن پنچیر والی کے معاملے پر ایران کا رییکشن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے اتنا بہ آسانی ہم آپ کو بتا دیں کہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ نائنٹیز اور ایٹیز کے اندر جائیں گے تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ پنچیر والی وہ علاقہ رہا ہے جس کو برائے راست سپورٹ برائے راست امداد ہر قسم کی سپورٹ ایران فرام کرتا رہا ہے اس حمالی اتحاد کو اس کی بڑی بدہ کچھ نسلی تعلقات بھی ہیں کچھ مذہبی معاملات بھی اور کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں لیکن حالیہ پنچیر والی کے اندر جو اس پر موسٹی پرپاگنڈا انڈیا نے کیا اور اس پرپاگنڈے کا شکار جو ہے وہ ہمیں ایرانی میڈیا ایرانی وزارت خارجہ بھی بنتے ہوئے نظر آئی وہیں ایران کے اندر ایک بوکھلات ظاہر ہے اس وقت یہ بھی ہے کہ تالیبان کی نئی حکومت کے اندر جو شیعہ سیاسی رہنما ہیں ان کو نمائندگی نہیں دی گئی یہ تمام تر چیزیں ایک طرف لیکن کل کیونکہ نائن الیون کا دن ہے اور تاریخی دن ہے جب افہان تالیبان قابل کے اندر اپنی حکومت کا اعلان کریں گے کے ساتھ امریکہ جیسے سوپر پاور کو جو بیس سالوں تک افہانستان کے اندر آئے اس کو ایک میسیج بھی دیں گے اس حال سے تالیبان نے ایک الان کر رکھا تھا کہ پاکستان روس چین ایران ترکی قطر جیسے ممالک جو ان کے نمائندگان شرکت کریں گے لیکن جب جمرات کے روز دفتر خارجہ پاکستان کے اندر ہفتہ وار بریفنگ دی جاتی ہے اس میں جب صافیوں کی جم سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ پاکستان کو اس معاملے میں انوائٹ کیا گیا ہے تو پاکستان کی جم سے کون جا رہا ہے تو ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے نہ ہی پاکستان کو دعوت دی گئی نہ ہی یہ وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی یہاں سے جائے گا تو کہیں نہ کہیں ہمیں کنفین نظر آ رہی ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت ایک ایسی حکومت کا اعلان ہونے جا رہا ہے جس میں چودہ ایسے لوگ ہیں جو بلیک لسٹ رہے ہیں جو سینکشن لسٹ میں رہے ہیں جن کا ٹریول بین رہا ہے جن کی سر کی قیمتیں امریکہ نے لگا رکھی ہیں اس حکومت کو کون تسلیم کرے گا اس حکومت کی کیا لیجٹیمیٹ حیثیت ہوگی اس حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے تو اس پر ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو اپنی پالیسی افیشل پالیسی وہ خاص ہی ہمیں ریزرف نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس پورے خطے کے اندر ایم ترین ملک ہونے کے ناتے تمام تر گرد و پیش کے معاملات دیکھتے ہوئے الٹی میٹلی کوئی ڈسین لے گا پہلے میں وزیر خارجہ شامعہ مدک رشیہ کر رہے تھے کہ ہم اس تمام تر معاملے پر جب گراؤنڈ ریالیٹیز ہماری ڈیفرنٹ ہے دنیا سے تو ہمیں بہت زیادہ دنیا کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ ہم اپنی گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق فیصلہ لیں گے لیکن اب سیچویشن بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر اسی کے ساتھ کیوں کہ اس وقت پنچیر ویلی کے اندر جب کلیرینس آپریشنز ہوئے پنچیر سے اطلاع سامنے ہیں کہ عمراللہ صالح جو ہیں ان کے بھائی طالبان کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے اور آپ دیکھئے عمراللہ صالح کی بدبختی اور بدقسمتی کہ اپنے سگے بھائی کو مرنے کے لیے تو چھوڑ دیا لیکن خود فرار ہو گئے اس پر خاصا واولہ ہے خاصا ان کے خلاف مضمت کی جاریہ ہے ان کے اس طرز عمل پر افغان قوم جو ہے وہ خاصی دل برداشتہ بھی ہے وہیں پنچیر اتنا اہم ہے کہ ایران کے اندر ایک اشارہ جو ہے اس کا نام پنچیر رکھ دیا گیا ہے اتنی بڑی ہمدردی اتنی بڑی سیمپتی آخر کیوں کر ہو رہی ہے ایران کی جانب سے تو ایک پیچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران پوری طرح سے رد عمل دے رہا ہے پوری طرح سے وہاں بپھرا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کی کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہیں جس طرح سے اس کی جو حمایت کے ہفتہ لوگ ہیں بلخصوص ہزارہ برادری کے لوگ ان کو نمائندگی نہیں دی گئی تو یہ ایک بہت بڑا پائنٹ ہے جس پر ایران خاصا اس حق سیخ پا ہے کیونکہ ایران نے اپنے تہیر ایک بہت بڑی سپورٹ کی طالبان کو اس پوری علاقے دوران جو ایرانی حمایت کے ہفتہ لوگ دے وہ طالبان کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے پھر طالبان نے اطلاع یہ بھی آئی کہ کھل کر افغان طالبان کو سپورٹ کیا مختلف پلٹ فارمز پر اسلحہ تک دینے کی بھی اطلاع سامنے ہیں تو اس تمام سردیال میں جب پے بیک یعنی کہ گیو ان ٹیک یعنی کہ عدلے کا بدلہ لینے کا جب وقت آیا جب طالبان کی جانب سے ایران کو فیور دینے کا وقت آیا اس کے حمایت کے ہفتہ لوگ کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا تو اس وقت یہ چیز سامنے آئی کہ دیکھیں یہ تو اب ہم نے جو ان کے ساتھ مہربانیاں کی یہ تو ہمیں گھاس تک نہیں ڈال رہی اس لیے ایران کے اندر ایک پوری ٹینچن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن پاکستان اس معاملے پر کوئی بہت بڑا رییکشن نہیں دے رہا البہتہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے جس طرح سے دن کی پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی سکری آف ڈیفنس جو ہیں انہوں نے میڈل ریس کا ایک اہم ترین دورہ کیا پریشن گلف کا اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دی کہ افغانستان کے اندر دائش اور القاعدہ سر اٹھا رہے ہیں تو ہم حملے جاری رکھیں تو اسی کے تناظر میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی بڑا اتحادی جس کو یوکے کہا جاتا برطانیہ اس کے وزیر دفاع جو ہیں ان کی نم سے ایک بیان سامنا ہے اور انہیں یہ کہا ہے کہ افغانستان کے اندر اگر شدت پسندی بڑھتی ہے اگر درشدگرد پھر سر اٹھاتے ہیں تو ہم پورا ایک بہری بیڑا پورا ایک ڈرون جس پر سے آپریٹ کر سکیں گے اس کو متعین کر دیں گے دائری بات ہے جیسا کہ امریکہ کا بہری بیڑا اس وقت ہمیں ایر بیان سی کے اندر نظر آتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنا ایک پورا بہری بیڑا سپیشلی افغانستان کی مشن کے لیے روانہ کریں گے تو سیچویشن جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوئی ہے ہمیں جس طرح سے جب امریکہ جو لائن این لیند اختیار کرتا ہے یقین طور پر اس کے اتحادی بھی اسی جانب جاتے ہیں اب برطانیہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے یہ تمام طرح صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پنچھے کا مارکہ ہو چکا قابل کے اندر نہیں حکمت کا اعلان ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود ایک ریاکشن ایک رد عمل دیکھنے کو مل رہا اور اس پیچ پاکستان کا کیا سٹانس وہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے کہ نائن الیون کے دن تاریخی دن پر طالبان ایک نئی حکمت کا باقیدہ تقریب حل فرداری کرنے جا رہے ہیں شو آف پاور کریں گے پریڈ کریں گے اپنے تمام تر ملٹری یونٹس اپنا ایکوپمنٹ اور وہ تمام تر چیزیں جو انہوں نے مالک نیمت کے طور پر ہتھیائیں ہیں اس کی نمائش بھی کریں گے لیکن سنجیدہ حلقوں میں کہینا کہ یہ بحث ضرور ہے کہ افغانستان کے اندر سے امریکہ تو چلا گیا ہے لیکن اپنے پیچھے وہ ایسے فتریں ضرور چھوڑ کر گیا ہے جو سر اٹھائیں گے اور اس کی پہلی ایکزمپل ہمیں سڑکوں پر خواتین پاکستان مرتبات کے نارے لگاتے ہوئی نظر آئیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں ریزسٹنس اور مضاہمت جواب و طالبان کی حکومت کے خلاف ہمیں آپ کہہ سکنے کہ اجاز کی صورت نظر آئی اب اس صورتحال کے اندر آلٹیمیٹلی طالبان حکومت جب کل حل فرداری ہوگی اس کے بعد وہاں معاملات ہوں گے تو دیکھنا ہی ہے کہ اس کے بعد کون سے ممالک اس حکومت کو جس میں چودہ بلیک لیسٹ لوگ ہیں اس کو پہلے تسلیم کرتی ہے چائنہ رشیہ قطر ترکی یا پاکستان یا پھر تاجکستان یا کوئی اور سنٹرلیشن کنٹری چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ